السلام علیکم اللہ تعالیٰ آپ سب کے لئے سانیاں پیدا کریں آپ پر اپنی رحمتیں ناظر کریں میں بنا رہی ہوں چکن علو کے کٹلس سمپل سی ریسپی ہے یہ چکن میں بوائل کر رہی ہوں نمک ڈال کے جب یہ بوائل ہو جائے گا تو اس کے ریشے کریں اور یہ ادھر علو بوائل ہو رہے ہیں علو بوائل ہوں گے تو انہیں میں میش کروں گے اور بس نمک کالی میچے زیرہ ڈالنے اور کچھ بھی نہیں میں اسی طرح ریشہ ریشہ کر لیا اس کو بس اسی طرح ریشوں میں کرنا اس کو بلکل میش نہیں کرنا آلیوں کے ساتھ مل کے خودی ہو جائیں گے اس پہ میں ڈالوں گے سیرہ نمک اور کالی میرچے اور اب میں یہ آلو ڈال کے اچھی طرح میش کروں گے پھر اس کے ہم کٹلس بنائیں گے چائے رول کی شکل میں بنائیں گول بنائیں جیسے بچے پسند کریں بیس طرح سارے میش ہو جائیں یہ ہو گئے ہیں اچھی طرح میش اب ان کے میں کباب یا کٹلس جو بھی کہلیں وہ بناوں گی اور فرائی کروں گے یہ تبا میں نے گرموں نے رکھ دیا اب میں ہاتھوں کو پانی لگا لگا کے کباب بناتی جاؤں گی اور انڈہ لگا کے اس کو فرائی کروں گی تبوے پہ میں کباب کٹلس وغیرہ تبوے پہ فرائی کرتی ہوں اور انڈے میں ڈیپ کر کے اس پہ رکھیں گے ہم سب کی زندگی آتی ہیں یہ ہم سب کو پتا ہے لیکن پھر بھی ہم لوگ کسی بھی بات سے کچھ بھی کرنے سے پہلے ہمیں اللہ کا خوف نہیں آتا جھوٹ بولتے ہوئے نہیں آتا کچھ بھی کرتے ہوئے نہیں آتا ہمیں دکتا ہے پتا نہیں مرنا دوسروں نہیں ہے صرف ہم نے تو یہی رہنا اسی دنیا میں رہنا ہے یہ اس طرح ایک ایک کر کے ڈالتی جاؤں گی کچھ بھی یہ فائدہ ہوتا ہے کہ کام آئل میں ہوتے ہیں ضروری نہیں کہ ہر چیز کو بہت زیادہ آئل میں ہی پھر دلا جائیں کچھ بہت زیادہ چکنا ہی کونسا کوئی اچھی چیز ہے اسی طرح میں یہ ایک ایک کر کے سارے بناتی جاتی ہیں اور پھر آپ کو سار سار دکھاتی جاتی ہیں یہ کچھ ہاتھ اس طرح رول کی شکل میں بھی بنا سکتے ہیں اور یہ کٹلا سو جو بھی آمنیٹ بھی بنا رہے ہونا تھوڑی دن انہیں پڑا رہنے دیں چھیڑے مت اس کی سائیڈ مت چینج کریں اس کے بعد پھر ان کی سائیڈ چینج کریں پھر یہ آسانی سے ہو جاتی ہے ورنہ یہ سات چپپلیں چینج کریں یہ رٹی ہو گئے چاہیے رول کی شکل میں بنا لیں چاہیے کٹلس کباب کی شکل میں بنا لیں چاہیے کٹلس کباب کی شکل میں بنا لیں سے چاہیے nے